اسلام علیکم یہ ہے سما میں ہوں عمر بشی اور میں ہوں کنیس فاطمہ ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات تاہیات ناہلی کیس کی جو صبح گیارہ بجے سے سپریم کورٹ میں براہ راز جاری ہے چیف جسٹیز قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیئے کہ زندگی بھر کے لیے ناہل کرنے کی کوئی منطق تو ہو ایک موقع پر یہ بھی واضح کر دیا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں کوئی کنفیوزن نہ پھیلائی جائے اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے چیف جسٹیز کا کہنا تھا کہ باسٹھ ون ایف کی ٹیوننگ کی گئی پارلیمنٹ نے ترامی مرضی سے نہیں کی گن پوائنٹ پر ہوئی کیا سادک اور امین کا ڈیکلریشن دینے والے جج کے لیے بھی کوئی میار ہے کہا شکر ہے باسٹھ ون ایف کی اہلیت کا میار ججز کے لیے نہیں ورنہ کوئی بھی جج نہ بن سکتا کسی وکیل نے ڈکٹیٹر کے خلاف کبھی بات نہیں کی ایک فارم میں تبدیلی پر پورا پاکستان بند کر دیا گیا تھا ملک کو یرغمال بنانے والے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی جو چیزیں آئیں ہیں آئین میں یہ کس راستے سے آئی ہیں کیا لوگوں نے پارلمنٹ نے بہت سوچ سمجھ کے یہ قانون سازی کی نہیں ان پر تھومپی گئی یہ چیزیں سریف انہیں وہ ٹیوننگ کی اس کی جبرین جو چیزیں ہوتی ہیں نا میری مرضی والی بات ایک شخص کی مرضی پورے پاکستان پر حاوی ہو گئی انہوں نے فیٹ ایکمپلی دے دی کر لو یا کر لو یا میں بیٹھا رہوں گا پچیس سال اور انہوں نے کہا تھا آپ جائیں ہم گھر دیتے ہیں یہ ایٹ ایمینڈمنٹ کو اور ایٹین ایمینڈمنٹ کو پھر وہ آپ کا سٹریٹ پروٹیس خطرہ یہ وہ وغیرہ آپ نے دیکھ لیا تباہی جو پاکستان میں ہو چکی کوئی بھی ریپینٹنٹ نہیں اور وہ لوگ پھر الیکشن لڑنے ہیں ریپینٹنٹ ہوئی کوئی انہوں نے معافی مانگی کسی سے پورے پاکستان کو وہ بنا لیا ہوسٹیج بنا لیا ٹھیک ہے بنا لو پاکستان کو ہوسٹیج آپ کی مرضی ہے یہ چیزیں ساری آئی ہیں مارشل اور ڈکٹیٹرز کے دوران آپ کو ذکری نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کا مگر وکیل سے کہ مو سے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات نہیں آئے گی یہ کیا ہو رہا ہے یہ چیز ہے لائٹر نوٹ پاکستان میں کوئی جج بن پاتا اگر یہ ایف والی کھولیفیکیشن ان پر بھی ڈال دیتے مجھے تو ڈر لگتا ہے میں تو گناہ گار ہوں میں تو اس پر پورا نہیں اترتا پارلمان نے ہم پر یہ نہیں ڈال دیا کائید اعظم بھی شاید اس پر نکتا ہے اوریجنل کانسٹیوشن دی نوٹ ہے دی ای ایف جی کھلوزز میں لٹ دیز آئی امپوز بائی ڈکٹیٹر کریکٹ اور نوٹ کریکٹ آئین کا تقدس اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا تقدس مانیں گے یا ہم کہہ دیں ہم بندو کا تقدس مانتے ہیں جب پارلمان میں جو تین سو چھبیس لوگ بیٹھ کر کے کانون سازی کر رہے ہیں اور انہیں نے یہ کتاب ہم کو بنا کے دے دی اور پھر ایک شخص تہلتے ہوئے آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھار جائے کانسٹیوشن میں نے ایبڈو کر دیا تمام پاکستان کے سیاستدان اور جنرل ایو پریویلڈ اور ایوری ون منافق کافر سے برا ہوتا ہے ایم ٹاکنگ آئی ایٹین ایمینڈمنٹ اس کو چھوڑ دیدیں ہیں ایمینڈمنٹ بھی تو گن پوائنٹس پہ ہوئے ہیں ایٹین ایمینڈمنٹ بھی تو گن پوائنٹس پہ ہوئے ہیں جتنی بھی آپ ان کو حکارت کی نظر سے دیکھیں گے وہ ہمارے الیکٹڈ ریپیزنٹیٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اکیومیلیٹیو وزڈم ہے آرٹیکل باسٹھ ون ایف کے تحت نا اہلی کی مدت کے تائین کے لیے سپریم کورٹ میں سمات عدالت نے کیس میں اہم سوالات اٹھا دیئے کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں شہزاد علی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں شہزاد آگا کیجئے گا عدالت کی جانے سے کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں جی ملکل بانسٹھ ون ایف کی تشریح کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جیسٹس کازی فائزیسا کی سربراہی میں سات رکلی لارجر پیٹ جسام معاملے کی سمات کر رہا ہے آج ججز نے مقلب سوالات اس حوالے سے اٹھائے چیف جیسٹس کازی فائزیسا نے یہ سوال اٹھائے کہ پورے پاکستان کو یرگمال بنانے والے دوبارہ لیکشن لڑ رہے ہیں آئیند میں یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں یہ کوئی نہیں بتا رہا چیف جیسٹس نے یہ بھی سوال اٹھائے کہ باتسٹھ ون ایف کی ٹویننگ کی گئی جبرن ایک شخص کی مرضی سے پورے پاکستان پر حاوی ہو گیا پاکستان کو یرگمال بنانے والوں نے تو معافی نہیں مانگی کسی سے بھی اس کے ساتھ ساتھ جیسٹس جمال مندقیل نے یہ سوال کیا کہ عدالت فیصل وارڈا کیس کی روشنی میں کسی کو بھی صادق اور امین قرار دے سکتی ہے جیسٹس مسارت حلالی کی جانے سے یہ سوال سامنے آیا کیا اس جج کے لیے بھی کوئی میار ہے جو کسی کو صادق اور امین ڈکلئر کر دیتا ہے جیسٹس مسارت حلالی نے یہ بھی نکتہ اٹھائے کہ کیا خود جج اس میار پر پورا ہوترتا ہے جو کسی کو صادق اور امین قرار دے رہا ہے چیف جسٹس قادی فائدیسہ نے یہ ریمارک دیئے کہ پاکستان میں اپنی گلتی پر معافی مانگنے کا کوئی تصور ہو ہی نہیں چیسٹس نے یہ بھی کہا کہ سترہ ہر شہری کے بنیادی حق کا معاملہ ہے اگر بنیادی حق اور آئین کی دوسری شک میں تضاد ہو تو کس کو ترجیح دی جائے گی جس پر عزیر بھنیاری جو کہ عدالتی معاون انہوں نے عدالت کو بتایا کہ میری نظر میں بنیادی حقوق پر مکنی آئینی شک کو ترجیح دی جانی چاہیے جس پر ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ سوال بھی اٹھا دیا کہ فرض کریں تاہیات ناہلی کا فیصلہ نہ ہوتا تو کیا ہم آرٹیکل سترہ کا بنیادی فیصلہ کر سکتے تھے ٹھیک آپ نے اپنے اپنیٹ کیا شہرزاد آپ کا فوش شکریہ سادق اور امین کی تعریف پر سپریم کورٹ میں بحث چھڑ گئی تاہیات ناہلی کیس کی سماعت کے دوران چیپ جسٹس نے کہا کہ جنرل زیا یا ان کے وکیل کو لفظ امین کا مطلب نہیں پتا تھا غیر مسلم بھی تو صادق اور امین ہو سکتا ہے جسٹس مسرط حلالی نے کہا لفظ امین کا مطلب وہی ہے جو اسلام میں استعمال ہوتا ہے وکیل عثمان کریم بولے امین کا وہ مطلب نہیں لینا چاہیے جو اسلامی تناظر میں ہے جسٹس یاہیہ افریدی نے ریمارکس دیئے کیس میں تائین ہوگا کہ کون صادق ہے اور کون امین وکیل عثمان کریم بولے کسی کے صادق اور امین ہونے کا تائین خدا ہی کر سکتا ہے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جب تک کورٹ سے یہ ثابت نہ ہو کسی کورٹ سے کمپیٹنٹ کورٹ سے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتے 63-1F یہی کہہ رہا ہے مارا اور کورٹ کی ڈیکلریشن ضروری ہے جنرل زیاہ کو امین کا انگریزی لاس پتا نہیں تھا یا ان کے لاؤ مینسٹر کو نہیں پتا تھا نہیں ان کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا نہیں آئے امیس ٹائنٹ و انڈرسٹینڈ باقی سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے یہ ایک امین اور آر دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی اسلام میں جو استعمال ہوتا ہے صادق اور امین اس کا مطلب وہی ہے اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ پھر یہ مسلمانوں پر اپلائی نہیں ہو سکتا نون مسلم پر اپلائی نہیں ہو سکتا اگر اسلامی ٹرم کے طور پر استعمال کیا جائے گا پھر یہ نون مسلم پر اپلائی نہیں ہو سکتا ایسی چیزیں صرف کنفیوشنٹلی ڈالی گئی ہیں کوئی وجہ بھی تھی نہیں یہ تو کنفیوشنٹلی تو بہت پیدا ہوئی ہے اسلام اور غیر اسلام میں امین کی ڈیفرنٹ ہے نہیں مالور ساندھے قرآن امین دونوں کی وہ ایک سچا آدمی ہو امانتدار ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے گوڈ کریکٹر کا آدمی تو نون مسلم ہو کون ڈیٹرمائن کرے کہ فلا شخص سے کریکٹر اچھا ہے فلا شخص امین ہے مالور یہ تو کوئی خدایی ڈیٹرمینٹ کر سکتا ہے ہم آپ تو کری نہیں سکتا صحیح جواب آپ نے دیا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جب تک کورٹ سے یہ ثابت نہ ہو کسی کورٹ سے کمپیٹنٹ کورٹ سے کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے اس کے علاوہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ اس پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتے کوئی 63-1F یہی کہہ رہا ہے ہماری اور کورٹ کی ڈیکلیریشن ضروری ہے جنرل زیاہ کو امین کا انگریزی لحظ پتا نہیں تھا یا ان کے لاؤ منسٹر کو نہیں پتا تھا نہیں ان کو پتا ہوگا ہے نہیں پتا ہوں امی اور سکے انڈسٹینڈ پاکی سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے یہ ایک امین آری دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی اسلام میں جو استعمال ہوتا ہے صادق اور امین اس کا مطلب وہی ہے اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسلمانوں پہ پیپلائی نہیں ہو سکتا نون مسلم پر اپلائی نہیں ہو سکتا کیوں نون مسلم بھی تو سادق اور امین ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس کی اسلامی terminology کی طور پر استعمال کی جائے گا اگر dictionary meaning ہو پھر تو وہ ہو سکتے ہیں اگر اسلامی term کے طور پر استعمال کیا جائے گا پھر یہ نون مسلم پر اپلائی نہیں ہو سکتے ایسی چیزیں صرف confusion کی ڈالی گئی ہیں کوئی وجہ بھی تھی نہیں یہ تو confusion تو بہت پیدا ہوئی ہے اسلام اور غیر اسلام میں امین کی definition different ہے سادق اور امین دونوں کی وہ ایک سچا آدمی ہو امانتدار ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے گوڈ کریکٹر کا آدمی تو نون مسلم ہو مسلم مسلم ہو گوڈ کریکٹر کی تو کون ڈیٹرمائن کرے کہ فلا شخص کی کریکٹر اچھا ہے فلا شخص امین ہے یہ تو یہ فائنلی تو کوئی قدائی ڈیٹرمین کر سکتا ہے ہم آپ تو کری نہیں سکتا صحیح جواب آپ نے دیا